سکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ٹاگو امیت کرتا ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو رات کو بارش ہوئی تھی اور جانا چھت ٹپکا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آگے بھی بارشیں ہونے کا امکان ہے تو اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ بارشوں کا سیزن آئے گا تو اس وجہ سے چھت کی رپیرنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ٹپکت ہے بہت زیادہ بارشوں میں تو اببو صبح کا لگے ہوئے تھے اوپر جو گاس تھی وہ اس کو کھینچنے نکالنے تو میں چارہ کاٹ رہا تھا چارہ کاٹ کے فری ہو گیا ہوں تو ابھی میں ابھی ساتھ ہیلپ کروں گا تو چلو چلتے ہیں اوپر چھت کے اور دکھاتے ہیں آپ کو کیا صورتحال ہے اوپر کی اور پر آگے چھتے ہیں آپ کو کھلی کھلی کھلifully اچھی اندین ہے اچھی اندین ہے کہ اگزا میں آکھر لیکن یہ ایک شونا ہے کھتے سال بعد لیمتے ہیں وہاں پہ ہم نے چارہ کاشت کیا ہوا ہے اور یہ جو جگہ یہاں پہ بھی چارہ کاشت کریں گے اور اس جگہ کو بھی خالی کر کے یہاں پہ بھی جوار جو ہے اس کی کاشت کر دیں گے ہ engra wichtige ڈیل 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 چھت پر جتنی بھی گاز تھی جتنا بھی کچرا تھا اوپر سب ہم نے نکال دیا نکال کے نیچے پھینک دیا اور اب اسے پاؤں سے دبا دیا تھوڑا بہت لیکن جب اس کے اوپر یہ مٹی کا بنا کے کیچر بنا کے پانی بولتے ہیں ہم اسے مجابی میں اس سے اس کے اوپر لپائی کر دیں گے اور یہ لیک ہونا بند ہو جائے گا یہ لیک کیوں ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک پود ہے اسے میں نکالوں گا اور اس کی میں جڑیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی جڑیں دیکھیں یہ جڑیں اس کے اندر چھت کے اندر گئی ہوئی ہیں اور یہ جڑوں کے راستے جو ہے پانی نیچے جاتا ہے یہ جڑیں ہم نے نکال دی ہیں جتنی نکال سکتے تھے اور اس کے اوپر اب نئی مٹے سے جو ہے نا اس کو اس کی لپائی کر دیں گے فی الحال چھت کو ایسی چھوڑ دیں گے کیونکہ اگر ایسی کام چل گیا ایک دو بارش میں تو صحیح ہے پھر ابھی تو اس کی لپائی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور دوسرا مٹی بھی نہیں ہے کیونکہ کھیت کوئی بھی کھالی نہیں ہے کھیت کھالی ہوگا پندرہ بیس دن ایک مہینے تک تو پھر انشاءاللہ اس کی لپائی کر دیں گے سیفٹی جڑی ہے نا ضروری ہے ایدر کھار لائے ایدر نا ساتھ یہ جو ڈٹول سے جوانا واش کر کے سارا سمان پھر شیف کروائیں گے سیفٹی گلوز بھی رکھے ہوئے ہیں یہ بھی چڑھا لیں گے آتھوں پہ مہین سے شیف کروا رہا تھا میں لیکن مہین کی بیٹری تھوڑی ڈھون ہے جس وجہ سے یہ صحیح نہیں کر رہی تھی تو اب مجبوراً جو ہے وہ اس طرح سے کروانی پڑے گی نہیں تو ادروائز میں مہین ہی لگواتا ہوں جلد خراب نہیں ہوتی اس سے تو اب بھی جوانا شیف کرنی پڑے گی بلیڈ سے شیف ہو گئی ہے ڈی اب سابون لے لیا میں نے اچھی طرح مو دھولیں گے ہاتھ مو دھولی ہے اور بھال جو ہیں وہ کچھ دینوں کے بعد کٹوائیں گے فیلحال کام چل جائے گا دوستو یہ ہی آج کا ہمارا کام تھا تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ